اسلام علیکم بلڈن میں خوش آمدید میں ہوں شاہ زیب احمد اور میں ہوں آئیشہ انگساری سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس سے پھیلے والی عوام کی تشویش کی عوام لوگ ڈاؤن اور راشن جمع کرنے سے مطالب سوشل میڈیا کی افواہوں پر کان نہ دھریں وزیر اطلاعات سندھ نے ایسی تمام قبروں کی سختی سے تردید کر دی ناصر شاہ کہتے ہیں حکومت احتیاطی اقدامات کر رہی ہے افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی محکمہ داخلہ نے عوامی اجتماعات پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حراست میں لینے کا حکم ناما جاری کر دیا ہے اور پاکستان سپر لیگ کے آج دو میچز کھیلے جائیں گے لاہور کلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا کوئٹا گلیڈیٹرز کراچوی کنگ سے ٹکرائے گی فائنل تک رسائی کا سفر اگر مگر کا شکار کوئٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز آج اپنے اہم میچز کھیلیں گے لاہور کلندرز کو پوائنٹ سٹیبل کی ٹاپ ٹیم ملتان سلطان کو ہرانے کا چیلنج درپیش ہے سلطانس نے پہلے لیگ میچ میں کلندرز کو پانچ وکٹو سے ہرائیا تھا کلندرز کے پاس شکست کا بدلہ لینے کا موقع ہے فتح کی صورت میں فائنل فور میں جگہ پکی ہو جائے گی لاہور کے نو میچز میں آٹھ پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن ہے دوسرے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کراچی کینگز کا مقابلہ کرے گی کوئٹا کو بھی فائنل فور تک رسائی کے لیے لازمی فتح درکار ہے کلیڈیٹرز کی صورت میں دفاعی چیمپئن کا سفر ختم ہو جائے گا گلیڈیٹرز کو کنگز کے خلاف اہلے لیگ میچ کی کارکردگی دھرانہ ہوگی جس میں کنگز کو پانچ وکٹو سے شکست دی تھی کوئٹا کے نو میچز میں سات پوائنٹس ہیں جو آخری نمبر پر موجود ہے اور لاہور کلندرز ہوم گراؤن پر اہم میچ آج شائقین کے بغیر ہی کھیلے گی تمام ٹکٹس پاسز اور گاڑیوں کے سٹکرز منسوق کر دیے گئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مزید کیا اقتماد کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں صدرہ غیاس تو صدرہ بتائیے گا جی کذافی سٹیڈیم لاہور میں آج پی اے سل کا میچ ہوگا اور لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان آج یہ میچ ہونے کے لیے جا رہا ہے کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ تمام اتیادی تدابیر اختیار کی گئی ہیں شائقی نے کرکٹ کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع کرا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پی اے سل کے ٹکٹس تھے ان کو بھی منسوق کر دیا گیا ہے اضافی سیکیورٹی جو کہ پی اے سل کے لیے تائنات کی گئی تھی اس کو بھی واپس بھیجوا دیا گیا ہے صرف ضروری سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر دیے گئے ہیں لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان ہونے والا میچ جو ہے وہ شائقی نے کرکٹ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھیں گے اور اپنی ٹیموں کو سپورٹ بھی کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے لیے یہ میچ جو ہے وہ سیمی فائنل میں جانے کے لیے بہت اہم ہے آج کا میچ جو ہے وہ لاہور کلندر کے لیے جیتنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے شائقی نے کرکٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ لاہور کلندر آج کا میچ ضرور جیتے تاکہ وہ سیمی فائنل تک جو ہے وہ کوالیفائیڈ کر سکیں صدرہ غیاس آپ کا شکریہ اور اب بات کرتے ہیں پی ایس ایل فائیف کے سنسنی خیز میچی کراچی گنگز اسلام آباد یونائٹڈ کو چار وکٹو سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی شکست کے ساتھ ہی مزباہ الحق کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کا سفر تمام ہو گیا نیشنل اسٹیڈیم پر کنگز کاراج شرجیل خان کا لاتھی چار کراچی پہنچا سیمی فائنل میں پاکستانی ہیڈ کوچ مزباہ الحق کی ٹیم پہلی بار دوسرے راؤنڈ میں بھی نہ جا سکی اماد وسیم نے ٹاؤس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا تو اسلام آباد یونائٹڈ چھے وکٹو پر صرف ایک سو چھتیس رنز بنا سکی خدف کا تاقب شروع کیا تو شرجیل نے چار چھکوں اور تین چوکوں کی مدد سے چودہ گیندوں پر سنتیس رنز جڑے شرجیل آؤٹ ہوئے تو کراچی مشکل میں آگئی وکٹیں گرنا شروع ہوئیں تو اسلام آباد میچ میں واپس آگئی کنگز کو آخری بارہ گیندوں پر اٹھارہ رنز درکار تھے اور چار وکٹیں باقی تھی جارڈن اور امید آصف نے چار گیندوں پہلے حدف عبور کر لیا اور ملتان سلطانز کے بعد کراچی کنگز نے بھی سیمی فائنل میں جگہ بنا لی باقی دو ٹی میں کونسی ہوں گی یہ فیصلہ آج ہو جائے گا ملتان سلطانز نے پہلی پوزیشن پر قبضہ کیا اور سیمی فائنل کے لیے سیٹ کنفرم کی کراچی کنگز بھی دوسری پوزیشن لے کر فائنل فور میں پہنچ گئی تیسری اور چوتھی پوزیشن کس کے نام رہے گی اگر لاہور کلندرز نے ملتان سلطانز کو ہرا دیا تو سیمی فائنل میں کوالی فائیڈ کر لے گی کراچی کنگز نے اگر کوئٹا گلیڈیٹرز کو ہرایا تو دفاعی چیمپین ایونٹ سے باہر ہو جائیں گے اور پشاور ظلمی سیمی فائنل میں ہوگی اگر لاہور کلندرز ملتان سلطانز سے ہارے تو پشاور ظلمی سیمی فائنل میں کوئٹا کو سیمی فائنل کھیلنے کے لیے صرف کراچی سے میچ جیتنا ہوگا ہار کی صورت میں کلندرز ٹاپ فور میں جگہ پائیں گے اگر لاہور کلندرز ملتان کے خلاف اپنا میچ جیت گئے تو کوئٹا کو کراچی کے خلاف میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا ورنہ پشاور سیمی فائنل کھیلے گی پندرہ مارچ سارفین کے حقوق کے تحافظ کا عالمی دن ہے پاکستان میں قابانین ہونے کے باوجود اسلام آباد اور بلوچستان میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عابد علی آپ بازار سے کھانا کھائیں سبزی پھل سمیٹ ضرورت کی دیگر اشیاء خریدیں یا کسی بھی قسم کی خدمات حاصل کریں تو حق تلفی پر خاموش نہ رہیں قانونی کاروائی کے لیے کنزیومر رائٹس ایکٹ موجود ہے تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے قوانین کے مطابق شہریوں کو سہولیات فراہمی کے پابند کوئی دکاندار اپنی تشیر کے مطابق میاری اشیاء فراہم نہ کرے تو اس کے خلاف بھی کنزیومر کورٹس کا دروازہ کھٹکٹایا جا سکتا ہے الزام ثابت ہونے کی صورت میں وکیل کی فیض سمیت تمام اخراجات بھی وہ ادارہ ادا کرے گا جتنا سفر کرے گا کنزیومر اس حساب سے اس کو پنیلٹی دی جائے گی اس میں ٹائم عمومن تین سے چار مینے لگ جاتے ہیں سمری ٹرائل ہوتا ہے اور اس پی ڈی ہوتا ہے اس میں پاکستان میں سارفین کے حقوق کے تحفظ کا قانون پچیس سال سے موجود اسلام آباد اور پلوچستان میں کنزیومر کانسل کی ادم موجود کی اس کے عمل درامت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے انیس سو پچانوے سے اب تک پنجاب کی کنزیومر کورٹس میں چھالیس ہزار کیسز آئے جن میں سے اکتالیس ہزار نپٹا دیئے گئے وفاقی دارہ حکومت میں کنزیومر کانسل نہ ہونے کی وجہ سے سارفین کو مجبوراً سیول عدالتوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے کیمرامین فیصل مصود یوسف کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس نے سبزیوں پر وار بھی شروع کر دیئے فیصل آباد میں چین سے آنے والی ادرک اور لحسن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا عثمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں عثمان بتائیے گا تفصیلات جو بالکل کرونا وائرس کا وار سبزیوں کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہونے لگا ہے فیصل آباد میں چین سے آنے والی ادرک اور لحسن کی قیمتیں دو سے چار روز کے درمیان جو ہیں وہ تین سو سے چار سو روپے کلو تک پہنچ چکی ہیں چند روز میں پچاس سے سو روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے ادرک جو تین سو روپے فی کلو میں مارکیٹس میں دستیاب تھی اب چار سو روپے کلو میں بکنے لگی ہے شہنیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کمیٹ کے اس حوالے سے ایکشن نے جو مافیا مہنگائی کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے جبکہ دوسری طرف دکاندار یہ کہتے ہیں کہ منڈی سے انہیں چیزیں مہنگی ملتی ہیں منڈی سے ہر چیز کا ریڈ جو ہے وہ زیادہ مر رہا ہے اس وجہ سے وہ ان دکانوں پہ ہر چیز مہنگی بیچ رہے ہیں فیصلہ باد کی اوپن مارکیٹ ہوں عام بازار ہوں یا سستے بازار ہوں ہر جگہ پہ جو سبزیاں ان کی قیمتیں مہنگی ہیں خاص طور پر جو چین سے سبزیاں آ رہی ہیں ادرکو لیسن ان کی قیمتیں ہر روز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں نیوز بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سماؤں